بھول بھلیئے گیم یہ گیم راجہ ماراجہ اپنے ٹیم کے درے کھیلہ کرتے تھے جو میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں وہ جو چھیند ہو رہا ہے چھیند سے وہ اس گیم سٹارٹ ہوتی تھی فانے کے چیٹے اس بچے کے اوپر ڈال جاتے ہیں جس سے کی بچے کی نظر اتار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی ان کے بچوں کو نظر نہیں لگتی ہے وہ ان کی پتنی تھی وہ ان کے ساتھی آگ کے اندر ستی ہو گئی تھی اور ان دونوں کی یاد کے اندر یہ جو چھتری بنائیت اس طلاب کو یہاں کے لوگ ساغر کے نام سے پکارتے ہیں ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ آئی ہاپ اچھے ہوں گے میں مشٹر کھو جی اپنے چینل ایک نیا کھو جی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم آئے ہوئے ہیں راجستان کے ڈسٹک الور کے اندر یہاں کے ہیسٹوریکل پلیس کو ایکسپلور کرنے کے لیے بڑا ہی فیمس یہ اسٹوریکل پلیس ہے آلور کے اندر بہت زیادہ لوگ یہاں پر آتے ہیں آج کل گرمیوں کے ٹیم ہے تو وہ اس ٹیم لوگوں کا بہت کم آنا جانا ہے ہم یہاں پر اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے آئے ہیں دیکھیں میرے بیک سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو کہتے ہیں موسی مہارانی کی چھتری آج ہم اس کو ایکسپلور کریں گے کیوں یہ فیمس ہے اس کے بارے میں آپ کو ساری انفرمیشن دیں گے چلیے پھر بنے رہے گا میرے ساتھ لاش سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہ ہے موسی مہارانی کی چھتری جو کی آلور جسٹک کے اندر ہے آج ہم یہاں پر آئے ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہ کیوں فیمس ہے چلیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں فیمس ہے یہ اپنی سٹوری کے لیے بڑی فیمس ہے جو ہم بچپن کے اندر سنا کرتے تھے اسی سے لیٹیڈ اس کے سٹوری ہے بہت ہی جڑھا عجبت اور بہت ہی جڑھا سوچنے لیک اس کے سٹوری ہے آج ہم اس کے بارے میں ڈسس کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے ویسے تو یہ اس فیمس ہے اپنے آرکیٹیکٹ ڈیزائن کے لیے بھی بہت فیمس مانا گیا ہے یہ کیونکہ اس کے ڈیزائننگ کچھ ہٹکے ہیں دوستو یہ موسی مہارانی کی چھتری ہے یہ کیوں جانی جاتی ہے یہ کیوں احتیاسی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو اس کو بنایا تھا مہاراجہ بینے سنگھ نے اپنے پتہ بکتاوار سنگھ کی یاد کے اندر اور جو ان کی پتری تھی جو ان کی وائف تھی جو ان کی رانی تھی موسی ان کی یاد کے اندر بنایا تھا اس کی جو سٹوری ہے بڑی ہی دلچسپ سٹوری ہے ہم نے بچپن سنا تھا ایک پرتھا تھی جسے کہتے ہیں تھی ستی پرتھا جس میں کی جب بھی کسی کا پتی مر جاتا ہے تو اس کی جب چیتہ کو آگل گئے جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو اس کی پتری ہیں تو اس کو بھی گلے لگانا ہوتا تھا آگ کو وہ بھی آگ کے اندر جاتی تھی اپنے پتی کے ساتھ ساتھ اسے کہتے ہیں ستی پرتھا دوستو جو بکتاوار سنگھ تھے انہوں نے 1790 سے لے کے 1814 تک اس الور ایریے کے اندر راج کیا تھا 1814 کے اندر کسی کارنڈ سے ان کی موت ہو گئی تھی ان کی موت ہونے کے بعد جو ان کی پتری تھی وہ ان کے ساتھ ہی آگ کے اندر ستی ہو گئی تھی اور ان دونوں کی یاد کے اندر یہ جو چھتری بنائی تھی ان کے جو اترا دکھا رہی تھے ان کے اب بینے سنگھ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے بنوائی تھی یہ 1815 سوئی کے اندر اس کے اندر بہت ہی جبردست ایک آپ کو کلا کرتی دکھائی دے گی جو کی مغل کال اور راج پوتانہ کال کے ایٹ ایم کی ایک شیلی تھی جو آرکیٹک ڈیزائننگ کی وہ دونوں کو ساتھ ملا کے کرائی گئی تھی اس کے اندر ہی آپ کو کئی ساری چیز دیکھنے کو ملے گی چلیے پھر اب چلتے ہیں اس کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی ڈیزائنگی دکھاتے ہیں کیوں مشہور اس کی ڈیزائنگی چلیے اور آگے جانے سے پہلے پہلے میں آپ کو اس کے آس پاس کہری دکھا جاتا ہوں یہ جو ہے یہ پورا پہاڑوں کی علاقے سے گھیرا ہوا ہے یہ پہاڑ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے عرابلی کے پروت چلیے پھر اس کے اندر جو ڈیزائننگ کرے گی ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں دوستو چاروں طرف سے آپ دیکھیں گے یہ سیم ایک ہی سائز کا ہے دونوں طرف سے دیکھیں گے چاروں طرف سے اور ایک ہی سائز کے اندر آپ کو ڈیزائننگ ملے گی اس کے چاروں طرف سے چھتریہ بنائی گئی ہے اور اس کے بیچ میں ایک شہلی بنائی گئی ہے بالکنی جسے ہم کہتے ہیں بالکنی بنائی گئی جو کہ چاروں طرف سے آپ کو دیکھ رہے گی کہیں سے بھی آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ سٹارٹنگ کہاں سے ہو رہے اور کہنا میں اس کا ختم کہاں سے ہو رہی چاروں طرف سے اس کے گیٹ بھی بنائیں گے یہ اوپر کی طرف اور جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر طرف وائٹ رنگ کا جو پتھر لگا ہوا ہے چھتری کو پر کہتے ہیں کہ جب چاند نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دودھ کی طرح چمکتا ہے بالکل وائٹ لیکن یہ اس کے میں اتنا مہلا ہو چکا ہے اس کی رینویشن ہوئی ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کا جو پتھر ہے وہ کراب گیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کہیں کہیں پر فولوں کے ڈیزائنگ کری گئی ہے اور کہیں کہیں پر آپ دیکھیں گے آپ پر راج پتھانا ڈیزائنگ جو ہوتی ہے وہ یوز کری گئی ہے جو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ راج پتھانا ڈیزائنگ ہے جو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اور بیٹ بیسکندر جو فول ہے اور بیٹ بیسکندر ڈیزائنگ کری گئی ہے جو ڈیزائنگ کری گئی ہے وہ مغل شیلی کی بنائی گئی ہے دونوں کو ملاکہ اس کو بنایا گئی ہے ٹوٹلی راج پتھانا ڈیزائنگ ہے جو کی بہت زیادہ مجبوط تھی اس ٹیم کندر یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو پتھر کی بیچ میں کچھ کچھ فولوں کے ڈیزائن دکھائے دیوں گے جو آپ کو مغل کار کی یاد دلاتے ہیں ٹوٹلی پتھر لال رنگ کا پتھر ہے یہ اور مجبوط پتھروں سے بنایا جائے اس کا دیکھیں یہ اندرسی ڈیزائنی ہے دو سو سال ہونے کے باجبوط یہ پتھر ابھی تک ویسے ہی ہے اس کے اندر کوئی دھلارے نہیں آئیے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم چلتے ہیں اس کو پر دیکھیں یہاں پر آپ کو کہیں سے بھی آپ دیکھیں گے چاروں طرف سے آپ کو سیم ٹو سیم ایسے ہی نیزائن دیکھائے دے گا جو کی کھمبوں میں سے ہوگے جاتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ مجبوط پتھر ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بچپن کے اندر سنا ہوگا آپ نے یہاں پر پہلے بجلی کو سسٹم نہیں تھا تو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے یہاں پر پورے چھتری کے اندر ایسے ایسے کھانے بنائے گئے ہیں جہاں پر روشنی کے لیے دیئے رکھے جاتے جس سے پورے چھتری پر روشنی کلا کرتی جہاں دیکھیں جو کی پھولوں کو پتھر کو کٹ کر بنائے گئی دوستو پورانے جمانے کے اندر جب کلی پر دروازے ہوتے تو دروازے کے ساتھ میں اوپر دائیں اور بائے کے اندر چھوٹی چھوٹی سی کھانے بنا دیے جاتے جیسے میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں ان کھانوں کے بیچ میں روشنی کے لیے اندرے کو دور کرنے کے لیے دیے رکھے جاتے جیسے کی روشنی بنی رہے دروازے پر یہ دیکھیں آپ دیکھ رہوں گے مجبوطی کے لیے بہت ہی زیادہ موٹا پتھر رکھا گیا لگایا گیا جو کی کرولی سے نکلا تھا جو کرولی سے ملتا ہے یہ دیکھیں آپ کو ایسی ڈیزائنگ آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملے گی یہ لارن کا پتھر ہے جو کرولی ایریا ہے وہاں سے بنتا ہے وہاں سے یہ لاکر لگایا گیا اس لیے اسے کرولی پتھر بھی کہا جاتا ہے ٹوٹلی لالک کا پتھر نہیں کی طرح بیٹی کو لگ رہا ہے چلے دیکھیں دوستو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس جگہ کا نام ہے بھول بولیا گیم جیسے کی ہم کھیلا کرتے ہیں شتران کے گیم کارز گیم ہوگا یا کچھ گیم گلتے ہیں تو راجہ مہاراجو کے ٹیم کے اندر یہ گیم ہوا کرتی تھی ایک تو گیم ہوتی جو بلکل لوڈو کی اترہ ہوتی تھی اور یہ گیم یہ ہے بھول بھلی گیم یہ گیم راجہ مہاراجو اپنے ٹیم کے تک کھیلہ کرتے تھی جو میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں جو چھیند ہو رہا ہے چھیند سے گیم سٹار ہوتی تھی اور ان کو اینڈ کا جو ایریا ہے وہ راجہ مہاراجو اس گیم کو کھیلہ کرتے تھی چلی اور یہ بلکل ہی دیکھیں دوستو یہ بلکل لال رنگ پتھوں سے کاٹ کر بنائی گیم ہے آپ دیکھ رہے چلیا دوستو اب ہم آ چکے ہیں اس چھتری کے اوپر جہاں پر وائٹ رگ کا پتھر ماربل کا پتھر یوز کرا گیا ہے چھتری کو بنانے کے لیے یہ پر آپ کو مغل کال کی جو شیلی ہے جو ڈیزائننگ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گئے کیونکہ یہاں پتھر کو وائٹ رگ کے پتھر کو کٹ 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 جیسے کہ آپ دیکھ رہے گئے یہاں پر کھمبہ ہے میں آپ کو دیکھا جاتے 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 کتنی جبردست اور کتنا عدود یہ ڈیزائننگ ہے آپ کو دیکھنے کو مغل کال کٹ 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 یہ ٹوٹل جو ہے یہاں سے اوپر چھتی دیکھیں گے تو وہ 22 فٹ چھوڑی ہے یہ لکھا ہے جوٹی چپل نیچے اتار ٹھیک ہے ہم جوٹی چپل نیچے اتار تے ہیں اب ہم اس کے اندر آرہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کا نظارہ ہے آپ دیکھ رہیں گے بلکل نہیں یہ موسی مہارانی کی چھتی کی ڈیزائننگ ہے اندر والے سائٹ پہ جہاں پر ماربل پتھر لگ رہا رکھ ہے موسی رکھ 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 راج بکتاور سنگھ اور مہارانی موسی کے پیروں کے نشان بنائے ہیں ان کی یاد کے اندر کہتے ہیں کہ جس بچے کو نظر لگ جاتی ہے اور کہ سے نظر نہیں اترتی ہے تو وہاں ان کو یہاں پر لے آیتا ہے اور یہاں پر چاروں تپ سے کھانا بنایا گیا ہے اس کھانے کے بیچ میں پانی ڈالا جاتا ہے اور پانے کے چیٹے اس بچے کے اوپر ڈالے جاتے ہیں جس بار سے آئیں دیکھئے یہ اب میں آپ کے پاس سے لے جا رہا ہوں یہاں پہ آج کے ڈیزائن سب سے بڑی بات یہ ہے جو اس کے اندر ڈیزائن کری گئی ہے جو چھتری کے اوپر کا پورشن ہے جس ہم کہتے گمبت اس کے دیزائن کری گئے وہ آپ خہی پر بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی بہت جی 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 جو کی مغل کال اور راج کتنہ کال کے جو برابر کی ڈیزائن تھی جو ان کے دون کے دوارہ کری گئی تھی ہے ڈیزائن بیچ میں آپ دیوی دیوتا وں کی ڈیزائن بھی کاری پڑی ہیں یہاں بیجیوشر جو یہاں پر ستار نے کھڑی ہے اور یہ میرا ہے ستار بھانی ہے آپ دیکھیں کو دیجائن گئی دیکھیں یہاں پر یہ ڈیزائن ہو راج دکھایا گئے ہاتھی کے اندر اس کے پیچھے رانی بیٹی ہوئی اور یہاں پر ہاتھی ہاتھی کے پیچھے جد گرائے جارہ سارے ڈیزائن یہاں پر دکھائی گئی ہے یہ عدود کلا کا ایک نمونہ ہے بہت ہی بیوٹی فل ہے اس کو دور دور سے لوگ آتی ہیں دیکھنے کے لیے جب کبھی بھی آپ آئیں گے تو کچھ نہیں آپ کو بول بست پر اتریں گے بست سے 2 یا 3 دیکھنے ملے گی جو چھتری ہے ٹوٹا چوراسی کھمبو سے ڈھکی چوراسی کھمبو سے پر ٹکی ہوئی ہے جو آپ دیکھ رہے چھتری اس لیے کہا جاتا تھا جب کوئی بندہ یہاں پر موت ہوتی تھی تو ان کی یاد کدر چھتریاں بنا جاتی تھی اس ڈیم کے چھتری کے ساتھ ہی ایک نیچے ایک تلاب ہے دوست اس تلاب کو یہاں کے لوگ ساغر کے نام سے پکارتے ہیں کیوں کہا جات ساغر کے نام سے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں ہی ایک عرابلی پروت ہے جو کی پہاڑیاں ہیں یہاں پر بارش موسم آتا ہے تو یہاں سے پروت کا پانی ہے وہ نیچے آکر اس کے اندر بھر جاتا ہے اب یہ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ جب پانی آتا ہے اس کے اندر تو یہ پورا بھر جاتا ہے اور سیڑیاں ساری ساری ڈوٹ جاتی ہے تب یہ ایریا بند کر جاتا ہے لیکن یہ پرمانیٹ بند کر دیا ہے گورنمنٹ نے اس کو چار طرف سے گریل لگا دی لیکن پہرے لوگ آتے تھے یہاں پہ بوٹنگ کرنے کیلئے آتے تب اس طلاب کو بوٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی جیسے یہاں پہ بوٹ بھی بھی یہاں پہ فاؤنٹن بھی آتے تھے اس طلاب کو دیکھ نکلے تو اس کناروں پر کنار پر کھڑے ہو کر ہی وہ اس کو دیکھا کر نیہارتے تھے خیق اس کے ساتھ میں بکتیشور مندیر ہے جو بہت زیادہ پراجین مندیر جس کو 1872 کے اندر بنایا گیا تھا جب بھی آپ آئیں گے اس چھتری کو دیکھنے کے 1872 کا بنا ہو بکتیشور مندیر اس کے درشن جرور کریے گا اس طلاب کے بار میں آپ کو بتاؤ خاص ایک بات اور بھی ہے اس کے اندر ہمیشہ آپ کو دن ہو یا رات ہو کبوتر جو ہے آپ کو بہاری سنکھے میں دیکھنے کو ملیں گے اس جو گریل سے ہی بہار سے ہی یہاں پر جو کبوتر کو دانا دے دیتے ہیں چلیے پھر بہار میچھے جلتے ہیں دوستو میں نے آپ کو دکھائی مہارانی موسی کی چھتری جو کی الوہ ڈسٹی کے اندر ہے کیسے لگے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند پسند آتی تو پسند ریکویسٹ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیے گا اور جو ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو دوانا مت بھول لیے کیونکہ جتنی بھی میری ویڈیو آپ پاس ایسی آئے گی وہ پہلے ہی آپ پاس نوٹیفکیشن پہنچ جائے چلیے پھر ملتے نیکس بلوگ میں تب تک شکریہ الویدہ بائے بائے